بلاول بھٹو زرداری اور مولانا فلد الرحمان ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتو کر رہے ہیں چیلنج کیا ہے ہم نے وار کیا ہے اور جو پہلے سٹیج کا بائیل ایکشنز گزرے تھے پورے ملک میں خیبر بختون خواہ سے لے کے پشین تک پاکستان ڈیموکرائٹک مومنٹ نے حکومت کو ہروایا ہے ہمارا برا برا لیڈ سے ہم کامیاب ہوئے ہیں اور جہاں حکومت نے دھانلی کرنے کی کوشش کی ان دو سیٹوں میں خورم ایجنسی کا سیٹ میں جہاں مولانا فضل رحمان صاحب کا امیدوار جیت رہا تھا اور ڈاسکاس کے جو سیٹ تھا جہاں مسلم لیگ نور کا امیدوار جیت رہا تھا وہاں ان کا دھانلی بھی ایکسپوز ہو چکا ہے اور اب تک ان کے ریزالٹس فریز ہو چکے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ اس فیس پہ ہم نے پورے پاکستان کو یہ پیغام بیجا کہ پاکستان کے عوام حکومت کے ساتھ نہیں پاکستان ڈیموکرائٹک مومنٹ کے ساتھ ہے اور ہم اسی کوشش انشاءاللہ تعالی ہمارا سینٹ الیکشن سے یہ پیغام بیجنا چاہ رہے ہیں کہ ممبران پارلمان بھی حکومت کے ساتھ نہیں مگر پی ڈی ایم کے ساتھ ہے اور ہم امید رکھتے ہیں کہ ہمارے امیدوار اچھے نتائج لے کر آئیں گے سپرائزنگ نتائج لے کر آئیں گے جو ہمارے تحریک کو ہمارا مارچ کو ہمارا ہر موف کو طاقت دلوائے گا انشاءاللہ تعالی اور ہم کامیاغ ہوں گے اپنا گول میں اپنا مشن میں کہ ہم اس کتھپٹلی حکومت کو گھر بیجے اس کتھپٹلی وزیر آزم کو گھر بیجے اور ایک ایسا عوامی حکومت قائم کرے جو عوام کا نمائندگی کرے عوام کا مسائل حل کرے اور ہر ادارہ اپنا اپنا کام کرے جہاں پارلمان اس ملک کی قسمت کے فیصلے کرے اس ملکیں مستقبل کا فیصلہ کرے آپ سب کا بہت شکریہ چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھوٹر زرداری پی ڈی ایم سربرا مولانا فضل رحمان کے ساتھ ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے فیلحال آزان ہو رہی ہے مولانا فضل رحمان بات کریں گے ابھی آزان کی وجہ سے انہوں نے خاموشی اختیار کی ہے چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھوٹر زرداری کا کہنا تھا کہ پی ڈی ایم نے ہر محاذ پر گورنمنٹ کو چیلنج کیا ہے بائی الیکشنز کے جو نتائج ہیں وہ سب کے سامنے ہیں پورے پاکستان نے حکومت کا ساتھ دیا ہے پی ڈی ایم کا نہیں اگر ہم زمنی الیکشن کے ریزرلز کو سامنے رکھیں اور سینٹ الیکشنز سے بھی یہی میسج جائے گا بلاول بھوٹر زرداری کا کہنا تھا کہ سینٹ الیکشنز سے سرپرائزنگ ریزرلز سامنے آ سکتے ہیں اور ہم آئین کی پارلیمان کی بالا دستی کے لیے اپنی جد و جہت جاری رکھیں گے آپ کو بتائیں بلاول بھوٹر زرداری کی پی ڈی ایم کے سابرہ مولانا فلدرہمان سے اسے پہلے ملاقات ہوئی ہے ملاقات کے بعد وہ میڈیا سے گفتو کر رہے تھے اسے پہلے ملاقات میں سینٹ الیکشن سے متعلق حکمت عملی پر تبادل خیال بھی کیا گیا جبکہ شاہد خاکان ابباسی اور پرویز اشرف کی بھی مولانا فلدرہمان سے ملاقات ہوئی ہے سینٹ الیکشن میں سیٹ ایجسمنٹ سے متعلق مشاورت ہوئی ہے اس وقت بلاول بھوٹر زرداری اور پی ڈی ایم کے سابرہ مولانا فلدرہمان میڈیا سے گفتو کرنے کے لیے یہاں پر موجود ہیں ان کے حمراہ یوسف رضا گیلانی بھی موجود ہیں یوسف رضا گیلانی نے مولانا فلدرہمان کو کل شاہیے میں شرکت کی دعوت دی ہے جس کو مولانا فلدرہمان نے قبول بھی کر لیا ہے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ اس ملاقات میں لانگ مارس سے متعلق حکمت عملی جو مرتب کی گئی ہے اسے بھی متعلق آگاہ کریں گے مولانا فلدرہمان جب میڈیا سے بات کریں گے سینٹ الیکشن سے متعلق حکمت عملی پر بھی تبادلہ خیال ہوا ہے اور شاہد خاکان اباسی اور پرویز اشرف کی بھی مولانا فلدرہمان سے ملاقات ہوئی ہے جس میں سینٹ الیکشن میں سیٹ ارجسمنٹ سے متعلق بھی مشاورت کی گئی ہے سینٹ الیکشن میں کیا حکمت عملی اختیار کی جائے کیسے حکومت کو ٹاف ٹائم دیا جائے اس پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے آج یہ اہم ملاقات ہوئی ہے سہبرہ پی ڈی ایم مولانا فلدرہمان اور شیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کے درمیان جس میں اس اہم معاملے پر تبادلہ خیال کیا گیا اور ملاقات کے بعد گفتگو کرتے ہوئے شیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا کہنا تھا کہ جس طرح سے زمنی الیکشن میں حکومت کو پی ڈی ایم نے ٹاف ٹائم دیا ہے کوشش کی جائے گی کہ آگے بھی سینٹ الیکشنز چونکہ بلکل ہونے والے ہیں اب اس میں بھی ٹاف ٹائم دیا جائے کچھ سرپرائزنگ ریزرلٹس سامنے آ سکتے ہیں اب وہ ریزرلٹس سرپرائزنگ دینے کے لیے حکمت امنی کیا ہونی چاہیے سٹراتیجی کیا ہونی چاہیے اس پر مشاورت کی گئی آج کی اس اہم ملاقات میں اور بلاول بھٹو زرداری نے گفتگو کرتے ہوئے کہا بلاول بھٹو زرداری نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ کرم کی نشست پر مولانا فلد الرحمان کا امیدوار جیت رہا تھا بلاول بھٹو زرداری نے گفتگو کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ سینٹ الیکشن سے متعلق تیاریاں مکمل ہیں امید ہے سینٹ الیکشن میں ہمارے امیدوار سرپرائزنگ نتائج سامنے لائیں گے یہ بھی کہا ہے بلاول بھٹو زرداری نے اور گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو سینٹ الیکشن ہے اس سے متعلق جو مشاورت ہے حکمت عملی ہے لائے عمل ہے اس کو بھی مرتب کر لیا گیا سب سے پہلے میں جناب بلاول بھٹو صاحب کا جناب یوزر مزا گلانی صاحب کا جناب فرحکلہ بابر صاحب کا انتہائی شبر مزاہب نے تشریف لائے اور ہمیں انہوں نے عزت بخشی ہے پوری قوم کے لیے یہ ایک خوشخبری ہے کہ پی ڈی ایم چاروں صبح میں اور مرکز میں سینٹ کے اندخابات پہ مکمل طور پر متحد ہے اور ایک مشترکہ ہی وجہ عملی کے ساتھ وہ الیکشن لگ رہے ہیں اور کسی نے ملکی سیاست میں انگلائیاں لے شروع کی ہیں حکومتی صفوں میں اس حوالے سے ایک معیوسی کا ماحول پایا جا رہا ہے اور انشاءاللہ ازیز اچھے نتائج سامنے آئیں گے جہاں ان کا یہ خیال تھا کہ پی ڈی ایم کے مختلف جماعتیں شاید وہ آپس میں خود ہی ایک دوسرے کا ووڑ توڑیں گی لیکن ایسا نہیں ہوا اور انشاءاللہ ہم بڑے نظم کے ساتھ سینٹ رشن کی متحد ہیں اور مقتحدہ طور پر ہم اس کے کامیاب نتائج حاصل کریں گے انشاءاللہ ہم عزیز اور ساتھ ہی یہ بھی ارس کر دینا چاہتا ہوں کہ ملک بھر میں پی ڈی ایم عوام کی اس وقت ایک تنہا آواز ہے عوام کے حقوق کے لئے مہنگائی کے خلاف بد امنی کے حوالے سے کل ہی آپ نے دیکھا یہاں اسلام آباد میں ہمارے تین نوجوانوں کو شہید کیا گیا اسی طریقے سے دوسرے علاقوں میں بھی اس قسم کے واقعات ہو رہے ہیں جہاں امن نہیں ہوگا جہاں معیشت نہیں ہوگی تو ظاہر ہے کہ پھر ایسے حقوقرانوں کو ناکام حقوقران تصور کیا جائے گا اور ایسے حقوقرانوں سے جان خلاصی یہی اس وقت ملک کی سب سے بڑی خدمت ہوگی عوام کی سب سے بڑی خدمت ہوگی انشاءاللہ اور عزیز سینیڈ ایلیشن کے فوراں بعد سربراہی اجلاس ہوں گے اور آنے والے مستقبل کے لیے نئی حکمت عملی وضع کی جائے گی اور اس سے پہلے کے اعلانات ہو چکے ہیں انشاءاللہ اس کو بھی روب عامل لانے کیلئے ہم آگے بڑھیں گے اللہ تعالی ہمارا اللہ صاحب یہ فرمائے کہ لکیلی آپ تینوں رہنوائے کی جگہ میں موجود ہیں اور آپس میں اختلاف رائے ایک بات پہ آیا کہ اسٹیبلشمنٹ غیر جانبتار ہو چکی ہے یا نہیں آپ کو نظر آیا کہ نہیں اور ان دونوں صاحبان کو نظر آیا کہ بظاہر لگتا ہے کہ ہو چکی ہے آپ تینوں کا اتفاق کس بات پہ آیا کہ ہو چکی ہے نہیں آپ کو کینی ریڈ سے پوچھیں میرے خیال میں دو چار بور پہلے جب یوسف خزار گرانے صاحب یہاں تشریف لائے تھے تو اس وقت بھی آپ نے یہی سوال کیا تھا اور اس وقت بھی یوسف خزار گرانے صاحب نے جو جواب دیا تھا میرے خیال میں وہی کافی ہے آپ لوگوں کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ کل شاید کوئی اور بات کی تھی تو آج کوئی اور بات کہہ دیں گے تو یہ جو تضاد بیانی ہے اس کے پھر ایک مستقل خبر کے طور پر اچھارا جاتا ہے میرے خواہل یہ ہے میرے خواہل یہ ہے ایک وقت آف ہے ایک آواز ہے آپ کے اتحاد کی ایک جماعت ایسی ہے جو پہلے بھی دلوچستان حکومت سے وہ شامل تھی اب آپ اگڑ کے الیکشن لڑ رہے ہیں وہ جماعت این بھی جو ہے وہ حکومت کے ساتھ ملکر الیکشن لڑ رہی ہے تو کیا یہ بورا میار نہیں ہے میرے خیال میں وہاں کے کچھ مخصوص حالات کے پیش نظر یہ آج کی بات نہیں ہے دو سال پہلے اگر آپ نے اسوال کر لیتے تو اچھا ہوتا بڑی دیر کر دیا آپ نے اسوال کرنے میں لیکن ملکر سی کے ساتھ این پی کا نوشارہ میں این پی نے اپنا کینڈیڈیٹ وٹرا نہیں کیا تھا جبکہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے الیکشن جمنی بھی لڑنا تھا آپ لوگوں نے پیپرس پارٹی نے کینڈیڈیٹ قرم میں بھی وٹرا کیا نوشارہ میں بھی این پی نے نہیں کیا دیکھئے پی ڈی ایم اصولی طور پر تو ایک تحریک کا نام ہے اور یہ ایک انتخابی اتحاد نہیں ہے ہم اخلاقی طور پر کوشش کرتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو نہ کاٹیں الیکشن ہم مل کر لڑیں لیکن اگر کسی پارٹی نے اپنے خاص حالات کے تحت ایسا نہیں کر سکی ہے تو ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ شاید مسئلحت کی خلاف ہے لیکن ہم اس پارٹی کو کوئی محاقظہ بھی نہیں کر سکتے میں نے ایڈ کرنا چاہوں گا کہ عوامی نیشنل پارٹی تو پاکستان ڈیموکرائٹک موومنٹ کا بہت ہی اہم رول پلے کرتا رہا ہے اور ہمیشہ ایک اچھا انداز سے ہر موو پہ ہر موقف پہ ہمارے حساب دیا ہے جو بائی الیکشن کی بات ہوا ہے اس پہ ہم ڈسکس کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ ہمارا مولانا صاحب نے جیسے کہا کہ میٹنگ سینیٹ الیکشن کے بعد ہوگا تو اس پہ دوسرے باتیں بھی ہو سکتے ہیں لیکن آپ نے کل دیکھا ہوگا کہ پورا پختون خواہ کا جو سیاسی اوپزیشن ہے جو پی ڈی ایم میں ہے اور جو پی ڈی ایم میں نہیں ہے ہم سب ایک پیج پہ ہوکے مل کے الیکشن لڑ رہے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو ہمارا کامیابی ہے جو پاکستان ڈیموکراتک مومن کا کامیابی ہے جس کی وجہ سے ہم اب حکومت کے گھر میں جا کے ان کو چیلنج کر رہے ہیں ہم پی ڈی ایم کے ہر جماعت جو اس فیصلے میں پی ڈی ایم کے ساتھ دے رہے ہیں جس میں پاکستان مسلم نیگ نواز ہے جس میں پاکستان پی پلس پارٹی ہے جس میں مولانا فضل رحمان تو ہمارا اعتحاد کا لیڈر بھی ہے اے این پی بھی ہے اور جماعت اسلامی بھی ہے ہم ان سب کا شکر گزار ہے اور یہی طریقہ ہے کہ ہم حکومت کو چیلنج کریں کہ ہم متحد رہیں اور ہم مل کے ان کا مقابل میرا سوال یہ ہے میرا سوال یہ ہے میرا سوال کی طرف سے یہ تاثر دیا جا رہا ہے حکومت کی طرف سے یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ جیسے یو سردہ اگلانی صاحب کی وجہ سے وہ پریشان بھی ہے وزرہ بھی وہ اپنے نیچی میفلوں میں کہتے بھی ہے لیکن اب وہ یہ کہہ رہے گا کہ اگر یہ ہمارے ووٹ کوئی یو سردہ اگلانی صاحب کی شخصیت کی وجہ سے ٹوٹیں گے تو ہم پوزیچن کے ووٹ توڑیں گے اور کوئی ایسی آپ کی پارٹیوں کے اس طرح کی بات چل گئی کہ آپ کی پارٹیوں کے لوگوں کو توڑنے کی کوشش ہو رہی ہیں حکومت کی طرف سے دولت ہی اتفال ہے تو بھئے اپنی پریشانی ہے ہماری اوپر نتفوں پہنا چاہی اپنے پریشانی کو خود دور کریں براہ السلام میرا سوال یہ ہے کہ نون لیگ نے پنجاب میں نون لیگ نے پنجاب میں مفامت کا بیان دی ہے اور کیا پی ڈی ایم سے اجاز لی گی ہے نمبر ایک دوسرا آج ایم کی ایم نے پی ڈی ای کے اشائیوں میں شرکت نہیں کی کیا ایم کی ایم سے بات پکی ہوگی جہاں تک پنجاب کی بات ہے ہم سمجھتے ہیں کہ جو پی ڈی ایم الیکشن سینٹ میں حکومت کو چیلنج کر رہے ہیں ہم نے نون لیگ کے جو سیٹس ہے وہ پنجاب سے نکالے ہیں ترجمات سے بھی نکالے ہیں اور ہمارے نون لیگ کی یہ ووڈز انشاءاللہ تعالی بہت فائدے مند ہوں گے جب ہم چیمن سینٹ کے لیے وہ لرائے کر رہے ہوں گے جہاں تک متحدہ قومی مومنٹ کی بات ہے متحدہ قومی مومنٹ پاکستان ہم سمجھتے ہیں کہ جہاں وہ ہکومت کے احتحادی ہیں اور حکومت کا بجٹ پہ اور ہر موقف پہ ہموں حکومت کے ساتھ کام بھی کیے ہیں لیکن وہ کراچی سے منتخب ہوئے ہیں اور حکومت نے وفاق نے وفاقی حکومت نے کراچی کو بالکل لا وارث چھوڑا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ حکومت سے جو مطالبہ کر رہے ہیں حقوق کے لیے کراچی کے حقوق کے لیے وہ پی ڈی ایم کے پلاتفارم سے یا آپوزیشن کے ساتھ مل کے اس کا آواز میں اس میں مطالبہ میں زیادہ طاقت ہوگا اگر وہ امید کرتے ہیں کہ وہ ہر جگہ ہمارے ساتھ ایک بات ذرا ذہن میں رہنے چاہیے کہ ایک ہے تحریک اور ایک ہے الیکشن الیکشن کے حکومت عملی بالکل مختلف ہوتی ہے تحریک کی حکومت عملی بالکل مختلف ہوتی ہے تحریک کے حوالے سے پی ڈی ایم کمیٹڈ ہے اور اسی نہش پہ آگے بڑھے گی جس طریقے سے تحریک کے تقاضی ہوا کرتے ہیں الیکشن میں یہ جو چیزیں صبح و شام تبدیل ہوتی رہتی ہیں اور اس پہ کوشش کی جاتی ہے جیسے ابھی تک ہماری کوشش کامیابی ہوئی ہے کہ ہم نے مشترکہ امیدوار جو ہیں اس کو آگے بڑھایا ہے اپنے امیدواروں کو محفوظ بنایا ہے ان کو کوشش کی ہے کہ ان کو ہم زیادہ سے زیادہ کامیابی دینا سکیں تو اس کے اپنے ٹیکلس ہوتے ہیں اور لمحہ بلمحہ حالات میں کچھ تبدیلیاں جو خوشگوار تبدیلیاں ہوتی ہیں اگر وہ ہمارے حق میں آتی ہیں تو اس پر کوئی یہ تضادات کی بات نہیں تو اس حوالے سے حکمت عملی تیہ ہو چکی ہے اور میرا خیال میں کل سارے امیدواروں کٹھے بھی ہو رہے ہیں اور میرا خیال میں وہ اچھی حکمت عملی سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی آ رہا ہے ہمارا امید ہے کہ سپریم کورٹ آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ دے گا اور آئین اور قانون کے مطابق سیکرٹ بیلٹ چاہو سینٹ الیکشن میں ہو یا عام انتخابات میں ہو ان کا کانسٹیوشنل پوٹیکشن ہے تو ہمیں امید ہے کہ سپریم کورٹ اسی انداز میں اپنا فیصلہ سنائے گا ویسے ہم نے تیاری دونوں سیکرٹ اور اوپن ویلٹ کیلئے کیا ہیں اور ہمارا کوشش جب تک کہ فیصلہ نہیں آتا اس ہی میں ہوگا کہ ہم دونوں کیلئے تیاری کر رہے ہیں اور ہم پختون خواہ میں جو فوملہ تے ہوا تے ہوا ہے اور جس متحد طریقے اس کے ساتھ ہم حکومت اس کو چیلنج کر رہے ہیں ہم امید رکھتے ہیں کہ وہاں بھی ان کو ہم ٹاف ٹائم دے رہے ہیں اور جیسے ہم نے ایم کیو ایم سے بھی بات کیے ہیں حکومت کے اپنے میبر سے بھی بات کر رہے ہیں ان کا آزادہ نہ ووٹ ہے کوئی پابندی نہیں ہے نہ حکومت کے ایم ایم ای پہ نہ اتحادی پہ کہ وہ سینٹ کے الیکشن میں حکومت کے ساتھ دیں اور جہاں گلانی صاحب کا کینڈیجیچر ہے ایک طرف اور دوسری طرف پی ٹی آئی ایم ایف کا امیدوار ہے جو جمہوریہ پر پس ممبران پارلمان ہے وہ پی ڈی ایم کے ساتھ دیں گی اور پی ڈی ایم کو کہا گیا ملاقات کے بعد بلاول بھٹو زرداری اور مولانا فضل رحمان میڈیا سے گفتو کر رہے تھے